گزرات کے اہم دباس سے راؤنگٹے خڑے کر دینے والے حاصلے کی خبر سامنی آ رہی ہے یہاں کے شاہی باغ علاقے میں شنیوار کو ایک گیارہ منزلہ بیلڈنگ کے ساتھ میں فلور پر بھی شڑاگ لگے اور اس حاصلے میں پندرہ سال کی ایک لڑکی کی موت ہو گئے سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے رہی کہ بالکنی میں وہیں پچیس منٹ تک لوگوں سے بچائنے کی گوہر لگاتی رہی لیکن اسے بچائن نہیں جا سکا نیچے خڑی لوگ لڑکی کا ویڈیو تو بناتے رہے لیکن اسے بچائنے کی کسی نے زہمت نہیں اٹھائی اس گھٹنا کے ویڈیو بھی اب سامنے آئے ہیں وہیں پریوار کے چار لوگوں کو بچا لیا گیا ہے اور ان کا علاج اسپطال میں چل رہا ہے اس بارے میں دیکاریوں کو کہنا ہے کہ آگ لگنے کا قارن ابھی پتہ نہیں چل سکا ہے دراصل احمدباد کے فائر بریگیٹ کو صبح سات بجے فون ملا تھا اسے بتایا گیا کہ شاہی باگ اسیت گردھر نگر سرکل کے پاس اسیت آرکیٹ گرین فلیٹس کی ساتھویں منزل میں آگ لگ گئی ہے سوچنے کے بعد ایمبولینس سمیت دمکل کی پندھرہ گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی اور آگ کو بجانے کا کام شروع کیا گیا آگ لگنے کے وقت اس فلیٹ میں کل پانچ لوگ تھے اور چار باہر نکلنے میں سفل رہے جبکہ پندھرہ سال کی ایک لڑکی جس کا نام پیراچی تھا وہے کمرے میں ہی فس گئی اور پھر وہے بالکنی کی طرف چلی گئی اس دوران وہے کھڑکی کے پاس آ کر لوگوں سے بچانے کی گوہر لگاتی رہی اور نیچے کھاڑی لوگ اس کی ویڈیو تو بناتی رہے لیکن کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی بچی کی سوچنے ملنے کے بعد دمکل کرمیوں نے بچاکارے شروع کیا آٹھویں منزل پر پہنچی اور وہاں سے رسی باندھ کر دو کرمیوں اس کمرے پر پہنچے جہاں نابالک لڑکی موجود تھی انہوں نے لڑکی کو باہر نکالا اور اسپطال پہنچایا لیکن تب تک اس کی موت ہو چکی تھی فیلحال آگ لگنی کا قرار ابھی پتہ نہیں چل سکا ہے